اگر بات کریں تو سبھی بڑے دگجوں کا یہاں پر چنافی رن بھی سماپت ہو چکا ہے اور کئی بڑی جو سیٹیں ہیں ان پر چناف سمپن ہو چکے ہیں بات کریں گے بابولار مرانڈے کے لیے دھنواہ سیٹ کے لیے تو چناف سمپن ہو چکا ہے اور اس بار کیا آکڑے یہاں پر بنتے ہیں اگر بات کریں یہاں پر ہیمن سورن کے لیے تو اس بار مہا گڑ بندن میں ہے کانگریس آر جی ڈی کے ساتھ اس بار یہاں پر مکمنتری پت کے بڑے دعویدار مانے جارے ہیں بات کریں رگ برداس کے لیے تو رگ برداس کے لیے جو یہاں پر جمسیت پور پوروی سیٹ ہے اس پر اس بار یہاں پر کڑا مقابلہ ہے اور ان کے ہی منتریہ پر سنیو رائے ان کے ہی گھلاپ یہاں پر چنافی میدار میں ہیں حالانکہ آکڑے بی جی پی کے ساتھ ہیں لیکن اس بار کے آکڑے کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں جہاں دوستو اگر بات کریں یہاں پر صدی سمہتو کے لیے اس پر بھی چناف سمپن ہو چکے ہیں لیکن دوہزار چودہ دوہزار نو میں اس سیٹ کو وہ ہار گئے تھے لیکن کیا دوہزار انیس میں ہونے والا ہے یہ تو آنے والے سمہت ہی یہاں پر بتائے گا لیکن جنتہ نے اپنا اب تک کا فیصلہ ای بی ایم میں کیا کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو آخری دیکھا ان پچاس سیٹوں کے لیے تو تین چرنوں میں اب تک بوٹنگ ہوئی ہے پہلے چرن کے لیے تیرہ سیٹ دوسرے چرن کے لیے بیس اور تیسری کے لیے سترہ سیٹوں کے لیے الگ الگ آخرے آخرے میں آپ کو دکھائیں گے ان پچاس سیٹوں میں کس پارٹی کو کتنی سیٹ جا سکتی ہیں اور جو آخرے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں کئی بڑے ایکسپرن لوگوں کی آخرے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں یا دوستو آپ کی جانگرین کے لیے بتا دیں پہلے چرن کے لیے تیرہ سیٹ پر جت سناف سمپن ہوئے ہیں جن میں بی جی پی کو چار سیٹ جا سکتی ہیں سیٹوں کے لیے تو بی جی پی کو ان بی سیٹوں میں سے پاس سیٹ کانگریس مانگر بن کو جبر جستے یہاں پر باپسی چودہ سیٹ اور جہاں پر جی وی ایم کی بات کے لیے سیٹ اور آسو پارٹی کا یہاں پر کھاتا بھی کھلتا نظر نہیں آ رہا ہے ان آنکھوں کے اصاف سے اگر بات کے لیے تیسرے چرن کے لیے بی جی پی کو چھ سیٹ جا سکتی ہیں سترہ سیٹوں کے لیے کانگریس کے لیے ساتھ اور جی وی ایم کی کھاتے میں تیسرے چرن کے لیے ایک سیٹ جا سیٹ جا سیٹ نظر آ رہے ہیں تیسرے چرن کے لیے جا دوستو آپ کی جنگانی کے لیے کچھ اور آنکھ رہے ہیں دکھا دیتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں ان پچاس سیٹوں کے لیے اب کس پارٹی کو کتنی سیٹیں گئی تھی اگر بات کے تو بی جی پی سب سے بڑی پارٹی تھی دو ہزار چودہ میں ان پچاس سیٹوں کے لیے کی سیٹیں ان کے کھاتے میں گئیں لیکن وہ گھڑ بندن میں تھی اور اس بار گھڑ بندن یہاں پر بپکش میں ہے جو کی کانگریس جی ایم ایم اور آر جی ڈی کے بیچ مہا گھڑ بندن ہے دو ہزار چودہ میں جی ایم ایم کی کھاتے میں بارہ اور یہاں پر کانگریس کی کھاتے میں تین سیٹیں تھی لیکن جی بی ایم کو پانس اور آرسو پارٹی کو چار ان کے کھاتے میں پانس ہی اب تک گئی تھی لیکن 2019 کے لئے کیا آنکڑے یہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں ان پچاس سیٹوں کے لئے کئی بڑے ایکسپرڈ لوگوں کے اے آنکڑے ہیں اور ان آنکڑوں میں بھی پھیڑ بدل ہو سکتا ہے یہ فائنل آنکڑے بلکل نہیں ہے فائنل آنکڑے آپ کو 23 دسمبر کو ہی دیکھنے کم لیں گے لیکن جو آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں مہا گڑھ وندن کو 25 سیٹے ان پچاس سیٹوں کے اندر جا سکتی ہے جب اجست یہاں پر بافظی ہے مہا گڑھ وندن کی وہی بی جی پی کو 16 سیٹے جا سکتی ہیں 21 کے مقابلے بی جی پی کو 16 سیٹے جا سکتی ہیں یا دوستو جی وی ام کی خاتے میں 4 سیٹی ہاں پر جا سکتی ہیں اور آرسو پارٹی کو 2 سیٹی ہاں پر جاتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ جسو پارٹی ہے وہ بھی اب اکیلی چنانبی میدان میں ہیں تو اکیلے ہونے کی قارن دونوں ہی پارٹیوں کو نقشان اوتا نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر آخرے جو نکل کر سامنے آ رہے ہیں آنے کے گھاتے میں 3 سیٹ جا سکتی ہیں تو یہ جھارکن کی 50 سیٹوں کے لیے سب سے تاجہ آخرے یہاں پر نکل کر سامنے آئے ہیں اور اگر آپ کو بتا دیں کہ دو چنانبی کا ابھی بھی متدان باقی ہے ایسے میں آنے والی جو یہاں پر 30 سیٹے سے اس رہ گئی ہیں ان کے لیے جو بھی یہاں پر آخرے سامنے آئیں گے وہ آپ کو تبقیال ملے اس لیے پیشن کو سسکرائب کر لیجے اور آپ کو کیا لگتا ہے ان 50 سیٹ اور 41 سیٹوں کے لیے کس پارٹی کو اس واسطرکار بنانے کا موقع ملے گا تو اپنی رائے کمرو باکس میں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے بھی کافی مہت پون ہے تو ایک اور نجزانکاری کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کشانت پھر ملیں گے آپ کا دین شب ہو جہن جہ بھارت